اسلام علیکم پیپل ویکم بیک تو میرے چینل ویکم بیک تو انہتر اپیسوڈ آف ونوز لائف کیسے ہیں آپ سب امید ہے جی سب ٹھیک تھاگ ہوں گے آج نہ بڑی کچھی کچھی سی دھوپ ہوئی بھی ہے تو جو جو اسلام آباد میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا اسلام آباد والے جلدی ناشتہ نہیں کرتے وہ تھوڑا لیٹھی کرتے ہیں بارہ بجے یا ایک بجے کے قریب تو سیم ہماری بھی یہی روٹین ہے کہ ہم لوگ بھی لیٹھی ناشتہ کرتے ہیں بس پھر کچھ میں ماما ناشتہ بنا رہی تھی میں تھوڑا آ کے ہم پر بیٹھی پھر ہم لوگوں نے سب میں مل کے ناشتہ کیا کزن وغیرہ بھی تھی پھر جو بس زوہر کا ٹائم ہو گیا تھا نماز پڑھنی تھی تو وضو وغیرہ بنا کے آئی تھوڑی سی میں اپنی سکن کیر کرنے لگی اور یہ آلم کے پروڈکٹس میں نے مانگوائے ہوئے تھے اس کا بھی ریویو میں آپ کو دیتی ہوں تو یہ میں نے مانگوائے ہوئے تھے میں اس کو دو ویگ سے یوز کر رہی ہوں اور بیلیو میں میری سکن بہت ہی مزے کی سافٹ ہو گئی ہے کیونکہ سردیوں میں میری سکن بہت ڈرائی ہے جی پیچز بڑھ جاتے ہیں جب سے میں اس کو یوز کر رہی ہوں نہ نہ تو میرے سکن کیوں پر کوئی پیچز بڑھ رہے ہیں اور سکن بھی گلو کر رہی ہے بہت ہی مزے کے پروڈکٹس ہیں اس کے اور میں ڈیلی یوز کر رہی ہوں رات کو سوتے ہوئے بھی اور صبح مارننگ میں بھی سکن کیر کرنا بہت لازمی ہے اور اسپیشلی اپنا فیس رات کو دھو کے اس کو اچھی طرح کلین کر کے پھر ہی سویا کر رہے ہیں کیونکہ جو دن بار کی ڈرٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ کی سکن میں جم جاتی ہے جس کی وجہ سے ہیکنی ہو جاتی ہے اور میری سکن تو ہویا ہے بھی آئیلی لیکن سردیوں میں تھوڑی ڈرائی ہو جاتی ہے کمبینیشن سکین نہیں کہلنے لیکن گرمیوں میں میری سکن کے اوپر سے بہت زیادہ آئیل نکل دا بہت زیادہ اس کی وجہ سے میں بھی تنگ ہو جاتی ہوں کوئی میک اپ وغیرہ کچھ بھی نہیں سٹیک کرتا میرے فیس پہ تو سب سے پہلے یہ نیا سینیمائٹ اور زنگ سیرم ہے یہ میں ڈیم سکن کے اوپر یوز کرتی ہوں یہ بہت ہی مزے گئے ہلکے سے دو ڈرابز زیادہ نہیں صرف دو ڈرابز اپنے پامز کے اوپر ڈال کے اس کو اچھے سے اپنے پامز کے اوپر مکس کر کے پھر اس کو ٹیپ ٹپ کر کے یوز کر لے پھر میں اس کو موسٹرائزر کریم یوز کرتی ہوں تو جی سن بلوک یوز کرنا بہت لازمی ہے جائے آپ باہر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے دوپ میں تو اس کا سن بلوک بہت ہی مزے گئے بہت ہی کریمی ٹیکچر ہے اس کا اور کوئی وائٹ کاسپنگ چھوڑتا آپ کی سکن کے پر جب بھی آپ دن میں اگر کوئی بھی سیرم یوز کر رہے ہوتا ہے نا تو اس کے بعد سن بلوک یا موسٹرائزر وغیرہ ضرور لگایا کریں کیونکہ وہ آپ کی سکن کو مطلب سکن میں لاک کر دیتا ہے سیرم کو تو بس یہاں پہ ہوگی تھی رات اور پھر میں سیلڈ بنانے لگ گئی تھی کیونکہ آج کل نہ کھانا بننا سیلڈ کے تو کھایا ہے نہیں جا رہا پتہ نہیں کیوں جب تک سیلڈ نہیں ہوتا نا کچھ چیز جو ہے نا وہ مسنگ لگتی ہے اور مجھے ہمیشہ سیلڈ مکس کچومر ٹائپ اچھا لگتا ہے اس کو مکس کٹ کے الگ الگ مجھے نہیں اچھا لگتا ساری چیزیں ایک جگہ میں مکس کر کے بھناو نا تو وہ کھانے کا بھی دل کرتا ہے تو کیچن میں ساتھ میری اممہ بھی لگی ہوئی تھی میں ایک گند بنا رہی تھی وہ ساف کری ساری تھی کیر میں مزاگ کر رہی ہوں میں بہت ہی سگڑ بچی ہوں میں کوئی گنشن نہیں بناتی جب بھی میں کھانا بناتی ہوں یا کوئی بھی کام کرتی ہوں ساتھ ساتھ اپنی چیزیں سمیرتی جاتی ہوں کیونکہ پھر مجھے زیادہ مشکل لگتا ہے ایک دفعہ کھانا بناو سارے برطنیں کٹھے ہوں اس کے بعد دھو میں ایسا کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں مطلب جو جو برطن گندہ ہو رہتا ہے ہمیں ساتھ ساتھ اس کو دھوتی رہتی ہوں تو بس یہاں میں پھر میرا سیلر بن گیا آج کھانے میں بنی تھی دال چنے کی دال اور وائٹ چاول کس کس کو پسند ہے دال چاول مجھے بہت زیادہ پسند ہے ہمارے گھر میں بلکہ فیملی میں سب کو پسند تو ابھی تک میں نے کوئی ولوگ شوٹ نہیں کیا شام ہو گئی یہاں پہ اور میری طبیعت کچھ حجیب سی خراب ہوئی ہوئی ہے گلہ میرا خراب ہو چکے بالکل اور گلہ میں ترد ہے بہت زیادہ ممہ ہے نہیں ہے گھر پہ وہ خالہ کے ساتھ گئی ہے ٹیلر کے پاس اور میں نے کہا چلو وہ نہیں ہے تو کھانا بنا لیتی ہوں اب دیکھتی ہوں کچھن میں جا کے کیا بناتی ہوں فیلال یہ بند کر دیتی ہوں تو بس ابھی میں کچھن میں جاتی ہوں دیکھتی ہوں کیا بناتی ہوں اگر کچھ سادہ مشکل نہ بنا سکی تو جسٹ آلو بنا لوں گی آلو فرائے اور بس چلتے ہیں پھر تو میں نے آلو یہاں پہ چھیل کے رکھتی ہے ہم ان کو گول گول کٹ لیتی ہوں سب سے پہلے یہ آلو میں نے یہاں پہ کٹ کے رکھتی ہے سارے گول گول شیپس میں اس طرح ابھی جی میں نے لے لیے کڑائی کڑائی کے اندر ڈالیں گے اویل تو جی اویل میرا ہلکا سا گرم ہوکے اس کے اندر میں نے ڈال دیا زیرہ زیرے کو بھی مکس کر لگتے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی نا زیرے کے آپ کو جب ہلکی ہلکی سی خوشبو آنے لگے نا آپ کو لگا کہ زیرہ ہو گیا ہے براؤن تھوڑا سا اس کے بعد اس کے اندر میں آلو ڈالوں گے اور یہ آلو بہت ایزی ہے بنانے اور تیسٹ میں بہت مازے کی لگتے ہیں مجھے ٹیمارڈر والے آلو نہیں پسند اور تو جی یہ زیرہ یہاں پہ ہو گئے اس کے اندر میں ڈال دیا آلو تو جی آلو کو میں نے آلو کو میں نے اس کے اندر آنس منٹ کے لیے آئل میں بھون لیا ہے ابھی میں اس کے اندر مسالے ہٹ کریں گی ہلکا سا میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ کیا ہوتا ہے ہلڈی تھوڑی سی اس میں جائے گی لال مرچ تھوڑا سا جائے گا سکا تھنیا بھائے کے میں اس میں ڈڑا مرچ کی ایڈ کر رہی ہوں چلی فلیک سوٹ ایک چمچ ابھی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں نمک چلی فلیک سوٹ تھوڑا سا کم کرتے تھے اس کے پھٹیں اس کے سارے مسالوں میں میں اچھی سے اس کے اندر مکس کرتی ہیں ابھی میں اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہیں کولانجی یہ جی میرے پاس ہے کولانجی بلیک سیٹس اس کے اندر یہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ بہت مزی کا فلیور آتا ہوں ابھی میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی اٹھ کریں اب میں اس کو مکس کر کے دم دے دوں گے پانی ہمارا ڈرائی ہو گئے اور یہ پکتا ہے بہت ہی مزے کی یمی یمی سے آج کیلئے بس اتنا ہی اپنا ڈیر سارا کیا رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ